میدے کی تضابیت ہر وقت کھٹیڈ کاریانا بدحضمی رہنا یہ تمام امراض کیوں ہوتے ہیں دراصل ہمارے میدے نے ایک خاص پی ایچ پہ کام کرنا ہوتا ہے جو کہ ہے ایسیڈک پی ایچ مگر کیا ہوتا ہے بعض اوقات وہ پی ایچ ڈسٹاب ہو جاتی ہے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور بیسی کی طرف جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم وجہ جو ایسیڈ ایچ سی ایل ہائیڈرکلارک ایسیڈ ہمارے میدے کے اندر موجود ہیں اس کی مقدار کا کم یا زیادہ ہو جانا اگر بہت کم مقدار ہو جائے گی تو وہ میدے کے اندر نہ تو انزائم اچھے طریقے سے کام کریں گے اور نہ ہی کھانا پروپر طور پر حازم ہو سکے گا اس لیے اس کو کیسے مینٹین کیا جا سکتے ہیں اس کی وجہات کیا ہو سکتے ہیں آج کی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے نمبر ون جب آپ کی ڈائیٹ کے اندر پرو بائیوٹکس بیکٹیریا کم ہوتے ہیں تب بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے میدے کی پی ایس جسٹ اوب ہوتی ہے تضاب دسٹ اوب ہوتا ہے کم ہوتا ہے اور کھانا اچھے طریقے سے حضب نہیں ہوتا دوسرا انٹی بائیٹکس کا زیادہ استعمال کرنا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے امراض کے لیے نزلیز کو ہم فلو کے لیے بہت زیادہ انٹی بائیٹکس استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں انٹی بائیٹکس جہاں ہمارے بیٹ بیکٹیریا کو کل کرتی ہیں وہیں بھی ہمارے جو اچھے بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو بھی مار دیتی ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھٹ کے اندر کھانا اچھے طریقے سے حضب نہیں ہوتا پرو بائیوٹکس اچھے طریقے سے کام نہیں کرتے کلورائٹ کا زیادہ استعمال کرنا بہت سی گزائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر کلورائٹ موجود ہوتا ہے نامک کے اندر بہت زیادہ موجود ہوتا ہے تو اگر ہم اپنی گزا کے اندر ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جن کے اندر کلورائٹ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے میدے کا پی ایچ ویور ڈسٹراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اب اس کو کیور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے مارکیٹ کے اندر اچھے پرو بائیوٹکس موجود ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جائیں دہی بہت اچھا سورس ہے پرو بائیوٹکس کا پنیر بہت اچھا سورس ہے ان کو استعمال کیا جائیں اپنی گزا کے اندر گرین ڈیفی ویجیٹیبلز کا زیادہ استعمال کیا جائیں پانی کا زیادہ استعمال کریں سٹریس فری رہیں جب آپ سٹریس فری رہیں گے تو بھی آپ کے جو میٹا بولیزم ہے آپ کا جو کھانا ہے وہ اچھے طریقے سے حضم ہو پائے گا بہت ہی اہم بات کہ اپنی ڈائیٹ کے اندر جو ہے وہ چائے اور کافی جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور کھانے کے فوری بات چائے پیتے ہیں وہ چائے کم پیئیں اور دن کے اندر سے صرف اور صرف ایک کپ چائے جو ہے وہ آپ پی سکتے ہیں مگر زیادہ چائے پینے والے لوگ پھر میدے کے امراض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ چائے بھی کھانے کے تقریباً تیس منٹ کے بعد پیئیں فوری کھانے کے چائے بلکل بھی نہ پیئیں ادرک لہسن اور اپل سائیڈر ویننگر یہ تمام چیزیں آپ کی میدے کی تضابیت کو برقرار رکھنے میں بہت اہم کر تار ادا کرتی ہیں تو کوشش کریں کہ روزانہ ان چیزوں کو اپنے کھزا کے اندر شامل کریں تینک یو